نالے نانے پا کدھا سایا تیری میات دے رشدہ آئے وہ دار آئے نالے سجنا دفنایا ارمان نہ بھلسی پیو سغلا دا بی بی زہرہ دا سرمایا ریاترہ دی رولدہ اے امیر دی حالت آئی او غریب دی ایک حال سناوا دی پہیا دی بابا تن مرین دے کیونے سیدہ دے مسلمان آدیا بابا اٹھے چلیے جتے مسلمان نہیں راندے پیو دی گلہ پہ کر دے را یا بے گرہ تائج سلیدیاں دھییاں دیوال کھلائیں لیا قرآن میں سر تے رکھ لینا اس کتے پہلی زراب ماری ہے سہل خنجرے چاہت پایا ہے روکے پیا دی ہاتھ کڑ میرے پیو دی ماتمِ حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم دینا مائن اتدوس کے نوح اردقاتوں من وطمتے اہو فیح تویلہ یا رب محمد وعالی محمد صلی اللہ محمد انوال محمد وجل فرجال محمد صلوات میں او مسموم دی مجلس پڑھ دا جنو زہر دے جام پلائے گئے جن دے جگردے ٹکڑے باہر آئے اتبال یتیم سبحان اللہ جن دے جگردے ٹکڑے باہر آئے اتبال یتیم کرائے میں پیادا جدہ آکھ پرستان چھوں میت والیا میت والا اتبال یتیم ظلم دے تیر چلائے گئے جن دے پتر امیر دلاش اتبال یتے گھوڑے ہان بھجوائے محال اللہ بڑا سوڑا استقبال کی تا ہی دو شبیہیں نہ ہونی ہیں تا شاید میں کوئی گل فضیل دی کردہ بطول دے پترہ لاجیب نصیبے ایک پتر دے جنازے تیر منتہ نہیں ہونی ہے وہ صاحب اچھ نہیں ہونی ہے فضیل اچھو جنی ہے ایک پتر دے جنازے تیر بابا ایک دا تیران دے جنازہ سارے آئے کی تھی بھلا ہوئے توڑا دو آ دیکھے جا رہے ہیں رونی اکھن علامین اکھن بھئیس نین مالک اپنی پناہ اچھ رکھے شبیر دی زواری تے گئے ہوئے اللہ ان دی بیٹی دے درجات پولند کرے اللہ کہن دی دکھ ہی نہ ہو دے ایک جملہ آکھان دے ہائے کر لینا شاہ اللہ کہن دی دی نہ اجڑے جے اجڑے صحیح ان شاء اللہ پھر کے بستے ہوئے اللہ توڑی ہائے قبول فرمائے یہ جڑی آج رات اچھ تسی بیگ کے روندے پہ ہو کچھ بندے ہائے کر رہے ہیں کوئی سوچ اچھ بیٹھیں میں انہ دی گل پہ کردھا جڑے مور نبوہ دے سوار دو شبیعیں برامد رونی ہیں اکثر بندے سوال کر لین ہر کہندہ جنازہ برامد کردے ہو حسین دی شبیع کیوں برامد کردے ہو ہسی ہر کہندہ جنازہ تاں برامد کردے ہیں ہسی انہ دے برامد کردے ہیں جنہ دے حسین چائے حسین دی شبیع برامد تاں کردے ہیں اے او غریبے جدہ جنازہ ہی کسی نہیں چاہے تھوڑی نسل آباد ہوتی تھوڑے ویڑے وسطران تنوالات دے بخت نصیب ہوتی منت نہیں کرنی میں پہلے عرض کیتی رونا نہ رونا نصیب دی بات ہے حلکہ تین کر کے جو ملاکھاں رونا ہے اپنی اقبت لئی زینب تے کوئی احسان لئی شہیہ یا سننی ہے تیرا جس مضم لالبی تلقے تیرے ویڑے وسط میں جملہ کھاں ستاوی سفر دی شام جو دا دے گھارا ان ان وکھنا امام فرمائے میں پیاس لگی میں پانی دے اللہ توڑے بیٹے نے بیٹا تا فرمائے امام فرمائے میں پیاس لگی پانی ہتھ کول سے دے امام فرمائے میں پیاس لگی میں پانی دے امام پانی منگے شربت بنا کے لئے آئی اور انشاء جی جیندے رہتے انشاءاللہ انتی سفر بے شرط زینب کی بانی دیئے صحتنا الحاضر ہو ساں اگر بندہ آزادہ دا رہتے اس بندن میں جملہ انتی سفر تا اکم از کم یاد روے تے میں آکھاں گا میرے آنے دا مقصد پورا ہو گیا شربت نو ویک کے تے جو دا دے پاسے ویک کے ادن تنو حیاء نہیں آندا میری انکی یا انکی یا انکی یا انکی مرے کاسم دا سن چھوٹائی مرے ان انکی یا انکی یا منگی اتپانی ہے ظاہر کیوں پہ دینے یہ پیرا دیئے میرا کوئی غلط ارادہ نہیں امام فرمایا حیاء کریں میں امام ہو کے بد دعا پہ کر دا جس مقصد واسطے ظاہر پہ دے دیئے اپنے مقصد کامیہ ہونا ہو سے امام فرمایا میں جانا دا جتو ظاہر آئیے چلو تھوڑ جا ظاہر دا تعرفی کرا دے ماں شاید کسے دی عبادت جضافہ ہو جائے محسد کے جامعہ جس ظاہر دیتی ہے ہی نا پوسینا نواکیا اگر اس ظاہر دا ایک کترہ دریا سٹھ چھوڑو مچھلیں ترپ کے باہر آوے سڑو اگلے جملے تے ہائے کر لینا اگلی ستروں ساکھی ہے اگر دو دیوڑا لے جانور دے سکھنا اللہ چھوڑو خون آور لگ پوسی اگلی گل ہائے کر لینا ممبر تے نہیں پڑی جاندی میں تیرے حوالے کر کے جا رہے ہیں اگلی ستروں ساکھی ہے یہ اس ظاہر دا ایک کترہ زمین تے سٹھو زمین پھٹ گئے اوہ محصد کے جامعہ جنو مل دی پہیئے نا اوہ امیر امام ہے اوہ محصد کے جامعہ اتنا امیر ہے اللہ 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 توڑا ماہ تم قبول کرے کھڑے بیٹھے ازدارو اتنا امیر ہے جیڑا قدے دھوپتے نہیں ٹریا محصد کے جامعہ بس شامل ہوندے ہارے ان سارے زدار ہولے ہولے اکھا چھتر ہوا آگئے کدے دھوپتے نہیں ٹریا جنو ظاہر ملیے اور بھائی جان انکیبی میں برزاب اللہ توڑا سلامت رکھے شبیر دی قبر دے تسی مجابر ہو اے حسین دی قبر ہے اللہ توڑا ارشان دے رنگ لابے میں جملہ کھڑ لگا ظاہر دا ایک گھٹ پرے سراجی ان پڑھ کے جتھو جتھو چٹی داڑی علیہ بذروں کو گزر دا گیا جگر دے ٹکڑے ہون لگ پئے ہوں اچھو خون جاری ہویا اٹھ دا باندہ دیواران دے آسر لیندہ پچھو میرے کلو کتے آئے سدھا نانے دی قبرتے آئے نانے دی قبرتے بے کے پیدے نانا ظاہر اگے بھی مل دی ہے لیکن تیرے قبرتے آواں شفاہ ملویں دی جڑی ہون ظاہر مل لی ہے میں دسن آیا میں بچنا کوئی نہیں نبی دی آواز آن دی حکم کر میرا لال نانا قبر دی جا منگڑایا تڑ پی آئے نبی نبی رو کے پیادن اگر کوئی آون دے وے شکریہ حد کلنا بھائی میں توڑے واسے سترہ پیادن جیڑے بندے مات ہمیں شامل ہوگو اگر کوئی آون دے وے تو نانے دا انکار کوئی نہیں میں نہیں وے کھا میں سترہ کیو وے تے بندے دی ہائے اچھی نو کم از کم تیری ہائے ممبر تہیا وے گلیاں بزار رہا ہی تاں بے کے پر انہیں لوگوں نے پتہ لگے نقصان ہوئے تو ہائے کرتے میں لفظہ کھان نانے دی کبر تو اٹھے آتے مان دی کبر تے آیا ہمار آیا ہی میں جو میں شبیر اکبر دی لاشتے آیا مان دی کبر تے بے کے پیادے اممہ میں لاؤ زیدہ مہمان حسابہ اللہ توڑے وین قبول فرماوے دیں آلی دیں راضی ہو جان اممہ میں بچنا کوئی نہیں میں انجا دام پتر دا دو کھوے تے ماما برداشت نہیں کر دیا تے پتر نو کوئی دکھ ہوئے تے دس دا ماں پی انہوں ہے اگر ماں پی ہوئے تے سامنے بے کے دن دوا کرو ساڑے واسطے میں پریشانہ تے اگر ماں پی ہو کول نہ ہوئے تور جاوڑ پھر بہا میں چٹی داڑی یہ تسی میں گواہی دینا والدین دی کبر تے جدوں میں جاو تے پھر انہوں دکھ دسے جان دن انہوں ارمان دسے جان دن تے پیرنا لہونویں پتھر لگ دے نا مال سب ہونویں تے موہی چو نکل دے ہائے اماں تے جنوزار ملی ہوئے اس ماں نو کتنا یاد کی تاوسی تڑ پیئے حلی نبی دی 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 کبر تے کبر چواز آئیے ماں تیرے تو کچھ منگنا چاہدی ہے اماں حکم کر بی بی عدی ماں ہو کے منت کر رہی ہے نانے کول نہ جاوے کیوں اماں بی بی عدی مطا نانے کول جاوے تے بہنہ میہ تی چھو تیر کچھا میں صد کے جاوان ماں دی کبر تو اٹھے آ بی بی عدی میرے کول آ جاوے میں صد کے جاوان ماں دی کبر تو اٹھے آ تے صدہ آپ نے حجرے دے دروازے تے آیا تا کلباب کی تی دروازہ کھلا بابا قاسم دی ماں ڈٹھا تے مو اچھ خور نہیں عدی مولا کہے مارے فرمایا میں نے ظاہر مل گئی قاسم دی ماں میں نے بستر بنا دے بستر تے بیٹے ایک جملہ کھڑ لگا بابا اور دعائیہ طورت جملہ کھڑ لگنا شاید اس جملے تے میری مجلس مکمل ہو جاوے دعا منگنا جنہوں ظاہر ملی ہوئے انہوں موت جلدی آ جاوے میں صد کے جام آجی میں مچھلی پانی دے بغیر تڑپ دیئے نا جنہوں ظاہر ملی ہوئے ہوتی حالتیں ہوتی اگلا جملہ اینج کر کے آ کھاں جنہوں ظاہر ملی ہوئے نا انہوں پیاس دھیر لگ دیئے کاسم دی امہ جلدی کر میں بستر بنا دے بڑ گیا بستر تے تڑپ کے پیادن کتھے میرا کاسم تھڑا سابر کے پیادی ترے سال دسانے سرکارے کاسم دا اور سامڑے ستہ پہ فرمایا جگہاتے میرے سینے تے سما ستے ہوئے پتر نوچا کے بابا ماں پیودے سینے تے رکھیا کوئی ہائے کرے تھے میں جملہ کھاں تڑپ کے کاسم اٹھے امہ کےڑی گرم جاتے سمایے لیکن جڑا سوچ اچھے اس بند نگل سنا رہے ہیں جس طرح جڑا امیر بڑھ کے سن رہے ہیں میں کائناتے امیر دیگل کر رہے ہیں تلپی ہے حسن باک شاہ دی دو جا تے رو کے پیادی کاسم اکھاں کھول بابے دا سینے ہی تے آج دی رات مرحبا مرحبا ماں حسین دی رازی ہو نوکرہ بابا نوکرہ توڑے بیڑے وستر شالہ وستر ہو جوانی راج مرڑو بابے دا سینہ تے آج دی رات لمحے لمحے پھر میرے مالے کو خط لکھیا جڑا سرکار قاسم دے بازو نال بنیا حدن کربلا دے میدان ایک خط تو نکم بسی خط لکھیا فرمایا جدو میرے قاسم نو اجازت نہ ملے ایک خط کھول کے دے میں خط لکھ کے قاسم دے بازو نال بنیا کوئی ہائے کرے تے میں لفظہ کھا او میں صدق جاوہ قاسم قاسم دے اممہ جلدی کر میری یہاں بہنہ نو اطلاع دے جو گھران وظہر مل گئی ہے اب یادی توسی منگ دیو ہر لمحے بعد پانی اگر میں ادھے ٹور گئی تو انہو پانی کون دے سی قاسم دا سن چھوٹا ہے لمحے لمحے بعد توسی پانی منگ دیو تو انہو خون دی اور الٹی ہیں شروع انتوڑے جگر دے ٹکڑے کپی کپی کے باہر پر آنے کوئی ہائے کرے تے میں جملہ کھا جدوں جگر دے جدوں خون دے اُلٹی آن دیئے میری سینہ کو تشت کر دیں تے میرے مالک دے خون دے ٹکڑے جگر دے موہ چھو باہر آن دیں معافی دینا میرے کو اس تو علاوہ تفصیل ہی کوئی نہیں میں کڑی تفصیل کراں کوئی مر جائے گا اگر کتابان جی میں لکھے امینوں انہوں میں پڑھئے جیڑا حلکے دمات میں ان گوائی پہ مانگنا تیری ہائے میری گوائی ہو جاسی کاسم وہاں جا کے بھوپی انہوں اطلاع دیا لیکن ایک ہتھ بن کے پیدا ہے اممہ اممہ میں نے اے نہیں پتا موت دی اطلاع کی میں دے میں صد کے جاوان اممہ میں کی میں موت ہو گیا نا ماتم سارے اندھا شروع ہو گیا اولی علی ماتم دی صدا بلند ہو گئی اممہ میں موت دی اطلاع کی میں دے سا ایک جملہ کھڑ گا کوئی سمجھے تا جملہ زندگی بھر دا رون ہے کاسم نے نیڑے بھلا کے کاسم دے دوں میں سر پہ رکھا کے کاسم دے گرے بان چاہ کر کے آستی نہ گھلٹ کے تے سر تے ہتھ رکھے حسن فرمایا ایک جملہ نہیں کر گیا کانجنا دی اولاد ہے اپنے جینیاں کاسم انہوں یتیم بڑھا کے شاباز حسن فرمایا جا ہونتے اندھسن دی لوڑ نا پوسیٹور پہ کاسم علی دی دھیدہ بھائیو شیعہ سنی بھائیو علی دی دھیدہ مامول ای نماز فجر تو بعد جڑے سوالی دروازے تے ہونڈا تو فضا سین دسے یا فلان فلان سوالی فلان فلان جگہ تو آئے اے فلان فلان غرض لے کے آئے ازان مجالس تے لے کے دنیا دے جس کونج کو بندہ سنڈ رہے ہیں میں اسو بندہ نگوائی دے رہے ہیں کو بندہ سمجھتے میں علی دی دھیدی سخابت پہ دسنا کہ جو کوئی کچھ منگے یا فضا سین علی دی دھیدہ آ کے دسے یا بی بی فلان سوال لیے اوہ فلان چیز منگ دے تو میری سین اتا کرے یا سخی آن دے سخی بادشاہ جی دھی ہے تو قاسم آ کے نماز فجر تو دا ٹائم آئی تے میرا قاسم مولا آ کے دروازے تے بہ گیا تے قاسم اچی اچینا رونا شروع کی تا کوئی ہوئے یا جڑا میری اپوپیان ہو دسے یا جو توڑے بھیران و ظہر میں لگئی ہے ملکہ زنجبار جو دروازے کو لو گزری تے کنہ تے آواز آئی اندر کھلو کے ملکہ زنجبار آکھیا سوالی ہائے ہائے سوالی اجے علی دی دھی نماز پہ پڑھ دی جی میں نماز پڑھ لے سی تو پھیر آوے تو جو منگ سے میں تیری سفارش کر سا جو منگ سے میں تیرے لے دے سا قاسم جواب دیتا ہے کیونکہ روندہ بندہ اچی بول نہیں سکتا تو قاسم دی آواز میری سینڈ دے کنہ تے پھر نہ پہنچی قاسم پھر اچھی آواز نہ لکھیا کوئی ہووے آ جڑا میری اپوپیاں نو دسے آ توڑے بھیران و ظہر مل گئی ہے قاسم دا وین آئی جا پھر میری سینڈ دروازے تے آئی ملکہ زنجبارہ دیئے سوالی میں تے نوگے بھی آکھے ہیں تھوڑی دیر انتظار کر اجے علی دی دی نماز پہ پڑھ دیئے جی میں نماز مکسی میں تیری سفارش آپ کر سا تو جو منگ سے میں تے لے دی سا ہون تیسری باری قاسم دی دروازے نازمت تھا لائے سا روکے پہ دے دا دی میں سوالی نہیں میں قاسمہ جڑا اجے تاہی نہیں رو سکیا لفظ دے قاسمہ دروازہ کھولے آتے قاسم دی یتیمہ لی حالت آئی دو میں سر دیان حقل مار کے دی میرا لال حالت کا بنا یہی قاسمہ دے میرے باب نظہر میں لگئی ہے پر اللہ کے روزین کی دا نہیں پتا اگلے سال جس ہونے ہو سر ہونے ہیں جڑا بندہ حل کے دا ماتمی ازار دنا ملی دی دھی دے کرنا تے آیا نہ لہن بھول گئی ہے حقل مار کے دی کلسوں بھیڑا اپنا برکہ پائیا میرا چاہیا میری اممہ دے باغ دے لٹ پہ گئی ہے علی دی اندھییاں داڑیاں لیا قرآن میں سر دے رکھ لینا حجے علی دی اندھییاں تھرکارِ حسن دے حجرے تو دوراں ستمی الٹی خون دی آئیے حسن فرمایا میری بھیڑا پیانیر کاسم دی ما جگر دے ٹکڑے لکا دوڑی ہے علی دی دھییاں دے بھر جائی نہ لکا میں ہتھان دے جلیسا اوکران 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 لکھ لکھ واریاں کا دے بھر جائی نہ لکا میں ہتھان دے جلیسا میں ماں دے پاسے دے پٹیاں بندی رہیاں میں بابے دے سر تے پٹیاں بندی رہیاں جے داہات نہ لیو داہات کے سر یا سینے سے ماں تم گردہ ہوئے دو بھرامان دے جنازے پہ آتاں جنازے براں مدھوڑے لکھ کیونکہ جنازے تیار ان میں وقت ضائع نہ کراں لیا قرآن میں سر تے رکھ لینا آکے علی دی اندھییاں بہ گئی ہیں وین بلندوئے جدو وین بلندوئے ہر حاشمی جوان کٹھویا کدھاؤں حسن کدھاؤں حسن دا بھرا حسین آیا کدھاؤں غازی آیا ہر کوئی اندر آیا ہے غازی دروازے تے کھڑا ہوگا میں جملہ آکھا لگا جے کوئی ہائے کرے میں جملہ آکھا لیا قرآن میں سر تے رکھ لینا ہمیشہ دنیا دا دستور ہے کوئی بزرگ گھار چٹل دا ہوئے او دھیا یا بھیڑا دی پارد بھراوانو یا پترانو دے دے حسن مولا فرمایا آلیا ہاتھ ودا ہاتھ ودا کے حسین دا ہاتھ چا کے آلیا دے سر دھاتے رکھا سیدہ دے میرے حسین دی پارد ہوئی بی بیا دیے بھینہ دی پارد بھراوانو ہوں دیے اے بھرا دی پارد میں ان کیوں دے لیں حسن فرمایا ما دیے حسین نو پیاس بڑی لگ دی آمتہ پانی منگ دے رہ جا شابہ 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 بی بیا دیے وعدہ ہو یا میں حسین نو پانی ضرور پلے سا انو منگن دی لوڑنا پوسی دعا منگ شاہ اللہ آوکھے بھی لے نا منگے اجے حسن نا آلے گال پہی میں نوے کھڑا لواستے اجے حسن نا آلے گال پہی ہوں دی یا ایک آواز بلان دوئی اللہ میں نو آج پتہ لگے غازی بے گا نیمان دا پترے زہر دا سے ایک بھول گیا دینا میں آئے ویڑ کیوں گی دی بی بیا دیا بی بیا دیا میرے غازی نو کر سمجھ کے کہیں پارتی نہیں دیتی سیاد سجے کے بے وے کے دے کتھ ہے میرا غازی بی بیا دیا دروازے تے سیاد آدے غازی اندر آم میں مات مینو دا ودلا غازی آدے اندر کی میں آم دینب دے وال کھل آدے اندر کی میں آم اندر لی دیا 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 کورلا کورلا زینگی دا نہیں پتا کورلا آیا ابباس اندر پچھو میرے کلو عمران کازمی حسین دی پارتی آلین دیتی تی پھر ابباس نو کیڑی پارتی تی بھیڑا دے پاسے ہی جارہ کر کے دن اپنیاں چادران دے لڑ میرے ہاتھ تے رکھو بھیڑا دیاں چادران دے لڑن آپ کے ابباس دے ہاتھ رک کے دن ابباس میریاں بھیڑا دے برکے دی پارتو غازیہ دے تیریاں ساری امن یا ایک منت میری من بھیڑا بھیڑا دوں اکھے میں مجبور نکر شاباز 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 اٹھے حسین مولا اس شہادت دا سب تو اوکھا مرحلہ اور سب تو اوکھا لفظ اٹھے انہوں ساری شہادت بھول جا تیری مرضی اے لفظ نہ بھولنی جی جی سکے بھیڑا مجرے سے چاہے ہو اٹھے حسین مولا حسین مولا کے حسن مولا دا سر چاہ کے سر چاہ کے زانوں تے بابا رکھیا بھیڑا روندے کھڑین حسن مولا دی اولاد روندی کھڑی بھیڑا دے وین بھولن دین جی سر جھولیچ رکھیے ہو کربلا دا غریبے ایک باری سارے میرے نارلو اکو مولا اج بھیڑا نظار ملی ہوئیے بھیڑا زر جا کے جھولیچ رکھی ہوئی کربلا دا میدانو زی تو آپ بھجدے گھوڑے تولا سے مولا تو وہ غریبے بین جنالاش کوئی نہ تشابات گرلا ہر بندے نو دعوت پہ دینا چل جڑے بندے ماں تمتے جوڑا یوں میں ست رکھا اس سے جملے دے بعد میں ایک لفظ ہو رکھا گا پھر شبی مانگا وہاں حسنین بھیڑا مالک تیری جیوٹی قبول فرماوے دھیدے درجات بلند ہو نیا پھرا دا سر پھرا دی دھولی چاہیا لا اور علیا پھرا دی جھولیچ پھرا مار گیا جڑا جے نہیں رو سگیا پھرا وہاں پھرا دا میہ تیار کی تا غسل ملیا قفن ملیا جنازہ تیار ہویا جنازہ لے کے حسن مولا دا بھرا باہر آیا ایک آرہ تے جری خچر تے سوارے آ دیے میں دفن ہون دے سا حسین فرمایا پھرا آئی میرا انہانہی میرے دفن کرے سا غازی اتھے آیا جیتھے یا لیدیاں نہیں ہے حکل مار کیا دے میری ماں دی چادر دواستہیا جلدی کار میں انتلوار دے چاہ لیا قرآن میں سیرتے رکھ لینا اب پاس دے والنر تو پہلے ستر تیر حسن دے میہ تے چلگ جتاہا اور لے او جنازہ میں لفظہ کھا سارے میرے نال ساملو نالے معتم کرو تے نالو آکھو تے نو وطان لتے کبار نسیب ہوئی نالے نانے پا کدا سایا تیری میہ تے رشنہ آئے وہ دار آئے نالے سجنا دفن آیا ارمان نہ بھلسی پیو سغرادہ بی بی زہرادہ سرمایا ریا ترے دی رولدہ اے امیر دی حال تائی او غریب دی ایک حال سناوا دی پہیا دی بابا تن مرین دے کیونے سیدہ دے مسلمان آدھی بابا اٹھے چلیے جتے مسلمان نہیں راندے پیو دی گلہ پہ کر دے یا بے گرہ تائج سلیدیاں دھییاں دیوال کھلائیں لے یا قرآن میں سر تے رکھ لینا اس کتے پہلی زراب ماری ہے سہل خنجرے چاہتھ پائے رو کے پیا دیا ہاتھ کڑ میرے پیو دیا آزل فاچوں باشل دا قوم جفادہ کانڈ خالی میں ماتوں میں خوشاہل